آخری ایسی کئی آپدائیں آتی رہتی ہیں اور آنے والے سمجھ میں کیوں ہمالے پر باڑ بھوسکلن اور بھوکم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے وہ آپ کو اپنی اس ریپورٹ کے ذریعے دکھا دیں آخر اتراخنڈ میں اتنی ساری بستیاں پل اور سڑکیں دیکھتے ہی دیکھتے کیوں افنتی ہوئے ندیوں اور ٹوٹے ہوئے پہاڑوں کے ویگ میں بہ گئے جس چیتر میں بھوسکلن اور بادل پھٹنے جیسی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں وہاں اس بار اتنی بھیشر تباہی کیوں ہوئے اتراخنڈ میں تراصد گھٹنائیں مولتا پراکرتک تھیں آدھک بارش بھوسکلن اور بارکہ ہونا پراکرتک لیکن ان سے ہونے والے جانمال کا نقصان مانو نرمت ہے اور ایسا کیوں بار بار ہوتا ہے اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں اور پہلی سب سے بڑی وجہ کوئی ہے تو وہ ہے پہاڑوں کا اندھا دن نرمان کی انمت دینا جس کے لیے سرکارے ذمہ دار ہیں سال تو ہزار تیرہ میں آئی کی ادار نازا بتا ہو یا پھر رویوار کو چمولی میں گلیشیر پھٹنے کی گھٹنا ہو دونوں ہی گھٹناوں نے دکھایا ہے کہ پہاڑ و پر اندھا دن نرمان ہمیشہ نئی مسیبت کو دعوت نہیں دیں گا یہ نیچرلی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جنرلی آپ کا جیسے 2013 کا کھیدارنات ڈیزاسٹرز تھا وہ بھی ایک گلاو فی تھا جنہوں گلیشیر لیک اور برس فلٹ سا یا جب کلاوڈ برسٹ ایونت ہوا ہم نے کلاوڈ برسٹ بولتے ہیں جب منتن ہنڈرین ڈیلی میٹر آف رینفال ہوتا ہے پار آوار میں ہم نے پہلے جیسے بولا آپ کو یہ ایوالنچ ڈیون ہے پت ہاں اگر بہت سارا گاؤ اور یہ سب ہیو ان کا ندی کا اس میں دھولی گنگا میں آیا ہے تو یہ کافی بڑا ہو سکتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آخر کیوں ہمالے اور اس کے آس پاس کا علاقہ ڈینجر سون میں آتا جا رہا ہے سب سے کم عمر کی پربت مالا ہے ہمالے ہمالے کی چٹانے کافی کمزور ہیں ہمالے پر تیزی سے پگھل رہے ہیں گیشے گیشیا پگھلن سے بن رہی ہے جھیلے ہر سال بڑھ رہی جھیلوں کی سنکھیا ندی کے موہانے پر بنی جھیلے خطرنا زیادہ پانی رکھنے پر بن جاتی ہے مسیور سڑکوں اور باندھوں کی نرمار سے بھی ہے نقصان چمولی میں ہوئی گھٹنا کا سیدھا سمبند پگھلتے گلیشیروں اور ان کی وجہ سے بنی جھیلوں سے ہے پہاڑوں پر گلوبر بارمنگ کا اثر کچھ اس حد تک پڑا ہے کہ پہاڑوں پر گلیشیروں کے پاس چھوٹی بڑی کئی نئی جھیلے بن گئی ہیں جن کی وجہ سے گلیشیر ٹوٹنے اور ندی میں اچانک سے زیادہ پانی آنے سے یہ ہاتھ سے ہوتے ہیں اور کہ دارنا تاپتہ ہو یہ چمولی ایسے ہاتھ سے آگے اور ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن اگر ابھی تو بہت سارا چارج ہونے باقی ہے باقی جنرلی جو بولا جاتا ہے اس سامتنگ کال گلاوف گلیشیر لیک آوٹورس فلوڈس میرا اوپینین میں یہ ایوالنچ دریونڈ گلاوف ہے کیونکہ یہ جنرلی گلاوف ہوتا ہے آپ کا منسون ٹائم میں جب بہت باریش ہوتا ہے جو آپ پاپولر لی ہم لبکلاوڈ بورس بولتے ہیں اس سے یہ لیک برسٹ کرتے ہیں جو گلیشیر لیکس بیسنگ میں ہے بر ابھی تو اتنا باریش بھی نہیں ہوا ہے تو یہ اندازہ لگا رہا سکتا ہے کہ یہ موسٹلی ایوالنچ ڈیون ہے جو بہت باری کوئی اوپر میں ایوالنچ آئے ہوگا ہے جو یہ اگر کوئی اوپر میں گلیشیر لیک ہے تو اس کا بان کو توڑ دیا ہے ہمانے کی شیتروں میں پرکرتی سے انسانوں کی چھیر چھار لگاتار جاری ہے اور سمائے کے ساتھ کبھی بجلی کے لیے کبھی پانی کے لیے باریچن کے لیے لگاتار پہاڑوں پر باندھو پولو اور ہٹلوں کی نرمان سے لوگوں کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلیں کھڑی ہوتی جا رہی ہیں اگر اب بھی سرکارے اور انسان ان گھٹناوں سے سبق نہیں لے تو اور بھی بڑے نقصان جھیلنے پڑ سکتے ہیں سپیشل ریپورٹ بھارت سمجھا راج سفا میں پردان منتری موڈی نے کسان